بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف بیچز میں ہمارے پاس اور یہ لے رہا ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کل ایک ٹیسٹ ہوا ہے تین نو دو ہزار اکیس کو یہ تقریباً ایوننگ ٹائم میں تین بجے ہوا تھا یہ ٹیسٹ اور یہ بیچتری ہے ہمارے پاس اور اس کا انگلیش کا پارٹ جو ہے تقریباً پانچ ایم سی کیوز مجھے ملے ہیں پروفیشنل کے ایم سی کیوز ہیں اس کو بھی میں بہت جلدی سالف کروں گا اور آپ کے لیے میں اپنے چینل یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر میں اس کو جلدی سے اپلوڈ کروں گا یہ پیپر بھی جو ہے کسی دوست نے ابھی ابھی تقریباً مجھے سینڈ کیے ہیں وارس اپ کیے ہیں اگر آپ کے پاس صحیح کیونکہ اس میں کچھ کوئیسٹن صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہے ہیں اور اس کے کوئیسٹن نمبر کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے پھر جو پروفیشنل پارٹ ہے اس کو وہ بھی تقریباً میرے خیال میں پورا نہیں ہے تو اگر کسی کے پاس سینئر اڈیٹر جو کہ مختلف بیچ اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے یہ بیچ تری ہے جو کہ تین نو دو ہزاری کیس کو ہوا ہے اور ایمننگ ٹائم تین بجے یہ ٹیسٹ ہو چکا ہے اگر اس کے کوئیسٹن آپ کے پاس ہیں تو میرا ورس اپ نمبر آپ نوٹ کر لیں 0344 9788844 آپ کو میں دوبارہ بتاتا چلوں میرا ورس اپ نمبر ہے 0344 9788844 اس پر آپ مجھے میسج کریں اگر آپ ان کے پاس یہ پیپر ہے صحیح طریقے سے فل پیپر ہے آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کو سالف کروں گا اور آپ کے لیے اپنے چینل یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر پر اپلوڈ کروں گا چلتے ہیں آج کل جو پیپر ہوا ہے تین نو دو ہزار اکیس کو اس کا انگلیش پارٹ کہ کچھ کرسن تقریباً پانچ ایم سی کیوز ہیں آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ کون سے کرسن آپ نے چیک کیے ہیں کون سے آپ نے غلط کیے ہیں اس کا انگلیش پارٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے لیکن تقریباً پانچ ایم سی کیوز ہیں اس کو میں آپ کے لیے یہاں پر سالف کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے انورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو اس کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا بلکہ ایک آن کو آل پر کلک کریں اور ویڈیو کو ایک لائک بھی دے دیں چلتے ہیں پیپر کی جانے پیپر ہے ہمارے پاس سینئر اڈیٹر کا اور اس کے یہ پانچ ایم سی کیوز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کوئیشن پورا نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتایا اگر آپ کے پاس ہے پیپر تو آپ مجھے سین کر سکتے ہیں یہ کوئیشن جو ہے ہمارے پاس یہ ہے تو چار اپشن یہاں پر ہیں اگر ہم سینٹینس کو دیکھ لیں تو یہاں پر اپیو بھی ٹھیک نہیں ہے صحیح ہے ہمارے پاس پور ایک اپشن جو یہاں پر ہے وہ ہمارے پاس نمبر آف اپشن نمبر سی اس میں ٹھیک ہے تو دوستو سی نمبر آف اپشن نمبر آف ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس تو یہاں پر بھی ہمارے پاس چار اپشن ہیں ا اپشن سی ہے ب اپشن سا ہے سی اپشن ہیڈ سین ہے ڈ اپشن نان اف دیز ہے تو یہاں پر اگر ہم سینٹینس سے مناظبت سے یہ تین لفظ دیکھ لیں نان اف دیز تو نہیں ہے تو اس میں ہمارے پاس اپشن نمبر بی ٹھیک ہے سا اپشن نمبر بی سا ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس ایک سینٹینس دیا گیا ہے یہ ایک سینٹینس ہے یہ کس کے لیے یہاں پر اس فکرے میں استعمال ہوا ہے تو اگر ہم دیکھ لیں یہاں پر انہوں نے چار اپشن ہمیں دیئے ہیں ایک اپشن ہمارے پاس ہے تو سینٹینس کے حساب سے ہم دیکھ لیں تو یہ غلط ہے بی اپشن ہمارے پاس ہے تو یہ بھی ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے غلط ہے ہمارے پاس اپشن نمبر سی جو ہے یہاں پر یہ ٹھیک ہے یہاں پر دیئر بینگ جو یوز ہوا ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے یہ جو سیچویشن یہاں پر یوز کیا گیا ہے یا استعمال کیا گیا ہے یہ جو ہمارے پاس سیچویشن ہے تو اس میں ہمارے پاس دیئر بینگ جو ہے یہ ڈسکرائب سیچویشن کے لیے استعمال ہوا ہے تو اپشن نمبر سی ٹھیک ہے اگلی کوشن ہمارے پاس یہ نظر نہیں آرہا کوشن نمبر نظر نہیں آرہا کوشن ہے ہمارے پاس تو یہاں پر انڈرلائن پارٹ جو ہے اس کوشن میں تو اس فکرے میں یہ انڈرلائن انڈرلائن جو الفاظ ہیں ہمارے پاس انڈرلائن جو حصہ ہے یہ کیا ہے چار اپشن یہاں پر بھی دیئے گئے ہیں ناؤن کلاس ہے سہیے ارلیٹیو کلاس ہے ان ایڈوریبیل کلاس ہے نان آف دیس تو اس میں اگر ہم دیکھ لیں یہ ہمارے پاس اس فکرے میں ارلیٹیو کلاس ہے کیا ہمارے پاس ارلیٹیو کلاس ہے اپشن نمبر بھی اس میں ٹھیک ہے آخری کوشن یہاں پر جو ہے میرے پاس انگلیش حصے کا وہ ہے ہمارے پاس یہ بھی ایک فکرہ ہے ایک سنٹنس ہے ہمارے پاس سنٹنس ہے یہ ایک سنٹنس میں ایک سنٹنس دیا گیا ہے تو کیا یہ ایمیجنری سیچویشن ہے بوت اے اینڈ بی یعنی بوت اس میں ہے ہمارے پاس ریل بھی ہے ایمیجنری بھی ہے تو اگر ہم سنٹنس کو دیکھ لیں میں دوبارہ ریٹ کرتا ہوں ویر آئی ناٹ ان مای ففٹیز ان ریدر انفیٹ آئی مائٹ کنسیڈر ٹیکنگ اپ سکواش ٹیکنگ اپ صحیح ہے اور ویر آئی ناٹ ان مای ففٹیز مای ففٹیز صحیح ہے تو اس میں اگر ہم دیکھ لیں ریل سیچویشن نہیں ہے صحیح ایمیجنری سیچویشن ہے یہ ہمارے پاس تو اس میں ہمارے پاس آپ سے نمبر بھی ٹیک ہے ایمیجنری سیچویشن دوستو یہ پانچ ایم سی کیوز تھے انگلیش پارٹ کا اس کے بعد انشاءاللہ میں بہت جلد ہی ابھی اس کے بعد اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں پروفیشنل پارٹ جو ہے پروفیشنل پارٹ کے مجھے ایم سی کیوز ملے ہیں لیکن یہ پیپر کمپلیٹ نہیں ہے دوستو اگر کسی کے پاس پورا کا پورا پیپر موجود ہے تو مجھے آپ سینڈ کریں اس کو میں انشاءاللہ سالف کروں گا دوستو سینئر آڈیٹر انگلیش پارٹ آپ کے لئے حاضر ہے ایف پی ایس سی کا اگر ابھی تک آپ نے یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور جاتے جاتے ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہے دوستو لائک لازمی دے دیں شکریہ